اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں آٹھ شوال المکرم نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار نے انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچائیں ننگی پیٹ پر لوہے کی زیرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا دھوپ کی گرمی سے لوہے کی زیرہ بالکل گرم ہو جاتی کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جلس گیا تھا ان کی مالکین امہ انمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغہ کرتی تھی مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی اللہ منصر خبابہ اے اللہ خباب کی مدد فرما آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے حضرت خباب کو نجات دی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے عالم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قرآن کی تعالیم دیتے تھے سب سے پہلے مدینہ کی انہوں نے ہی ہجرت فرمائی آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں تحت سال کے عمر میں سیتیس ہجرے میں انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معرضہ پھلوں میں برگت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولہ سے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن اخلاص سے تکبیر اولہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں ایک جہنم سے بری ہونے کا دوسرا نفاق سے بری ہونے کا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں چھیک کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کو سننے والا یرحمک اللہ کہے اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت خشوع والی نماز معافقہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ ایسی دو رکاعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالی اس نماز کے بدلے میں اس کے سارے پچھلے گناہ معافقہ فرما دے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ظلم سے نہ روکنے کا وبال قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے سوائے چند لوگوں کے جو فساد سے روکتے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا نمبر سات دنیا کے بارے میں مخلوق کا رزق اللہ کے ذن میں ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذن میں نہ ہو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنمی ہتھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا نمبر نو طب نبوی سے علاج بے ہوشی کا علاج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے کیا پڑھا انہوں نے عرج کیا افحسب تم انما خلقناکم عبسا سے آخر سور مومنون یعنی وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاو اور سلام کرو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو وما علینا اللہ البلاغ جز اللہ انہ محمد اما ہوا اہلو صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ